سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریب دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لڑکی کا ایسا کھوپناک واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی بھی روح کاب جائے گی یقیناً آپ بھی حیران اور پریسان ہو جاؤ گی اس لئے آج کا ہمارا یہاں ویڈیو آپ سبھی اسلامیک بھائی بہنوں کے لئے بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے آپ اللہ کے واسطے اس کو پورا ضرور دیکھنا اور کمیٹ بوکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دینا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں کسی علاقے میں ایک گھر کے لوگوں کو ٹی وی دیکھنے کا بہت زیادہ سوک تھا ان کے گھر میں ہر دم ٹی وی چالو ہی رہتا تھا یہاں تک کہ جب اجان کی آواز آتی تب بھی وہ لوگ ٹی وی کو بن نہیں کرتی تھی ایک دن اس گھر کے لوگوں میں سے ایک لڑکی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی چھوٹی بہن نے اس کو آگر بتایا کہ آؤ ٹی وی پر ہمارا فیوریٹ سیریل شروع ہو گیا ہے اتنا سنتے ہی وہ لڑکی اپنے اس فیوریٹ سیریل کے خاتیر قرآن پاک کو وہیں پر چھوڑتی ہوئی یعنی کہ قرآن پاک میں ایک نسانے لگا کر وہاں سے اٹھ گئی اور جا کر ٹی وی دیکھنے لگی جب اس کا وہ پروگرام ختم ہو گیا تو وہ لڑکی اسی حالت میں یعنی کہ بغیر وضو کیے ہی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی ارادے سے قرآن پاک کی طرف پڑی جب وہ قرآن پاک کے نزدیک پہنچی تو اس کے خوش اٹھ گئی کیونکہ قرآن پاک کے بالکل پاس میں ایک چھے انچ لمبی اور سرد رنگ کی ایک خونکار چھپکلی کہیں سے آ کر بیٹ گئی تھی وہ چھپکلی اپنے خونکار نظروں سے اس لڑکی کی طرف دیکھ رہی تھی اچانک اس چھپکلی نے ایک جوردار چھلانگ لگائی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی کی ماتھی پر جا کر وہ چمٹ گئی مارے دہست کے وہ لڑکی چیک مار مار کر رونے لگی یہاں دیکھ کر سارے گھر والے بھی گبرا گئی اور سب بھاگ کر اس لڑکی کے پاس جمع ہو گئی جب گھر کے سب لوگوں نے آ کر دیکھا کہ اس کے ماتھی پر ایک خونکار چھپکلی چمٹی ہوئی ہے تو وہ بھی ماری دہست کے کھاپنے لگی اس کے بعد میں سب لوگ اس چھپکلی کو لڑکی سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ تو ہٹنے کا نامی نہیں لے رہی تھی اتنے میں آنن پھانن میں چاروں طرف سے بہت ساری چھپکلیاں نکل کر آئی اور آ کر سب کی سب اس لڑکی سے چمٹ گئی وہ لڑکی کھوپ کے ماری چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اور گھر کے سب لوگ اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ ان چھپکلیوں سے کیسے بھی کر کے چھٹکرا حاصل کیا جائی مگر کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لڑکی چلا چلا کر سب کی آنکھوں کے سامنے ہی ترڑپ ترڑپ کر اپنی جان دے دیتی ہے لیکن اس کے بعد بھی ان چھپکلیوں نے پوری طرح سے اس لڑکی کے جسم پر چمٹی بھی تھی اس وجہ سے اس کو گسل اور کفن دینا بھی بہت مشکل کام ہو گیا تھا اسی دوران پھر ایک بجرگ کو بلایا گیا بجرگ نے اس لڑکی کو اور اس کے پاس میں رکھی قرآن پاک کو دیکھ کر کہا کہ اس لڑکی کو یہ سزا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ملی ہے اس لڑکی نے ٹی وی کے خاتر ایک عظیم کتاب قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے یہ سب کچھ اسی بات کی سزا اس کو ملی ہے اس کے بعد اس بجرگ نے مسورہ دیا کہ اس کی لاس کے قریب ٹی وی کو لاکر رکھ دیا جائی کیونکہ ٹی وی سے اللہ کی ہر مخلوق پناہ مانگتی ہے اور دور بھاگتی ہے اس کے بعد میں ایسا ہی کیا گیا وہ ٹی وی اٹھا کر لائی اور اس لڑکی کی لاس کے قریب لاکر رکھ دیا ٹی وی کو دیکھتے ہی وہ ساری چپکلیا وہاں سے بھاگ گئی اس کے بعد میں اس لڑکی کو گسل دیا گیا مگر جو ہی اس کو کفن پینایا گیا تو وہ چپکلیا پھر سے آ گئی اور اس کے جسم سے چمٹ گئی بجرگ کے مسورے پر پھر سے اس ٹی وی کو لایا گیا اور اس کی لاس کے پاس رکھ دیا گیا جس سے وقتی طور پر وہ چپکلیا واپس بھاگ گئی دوستو آپ یہاں پر اللہ کی شان دیکھیں کہ یہاں پر چپکلیا بھی ٹی وی کی لانت سے دور بھاگ رہی ہیں مگر آج انسان اتنا جادہ گافل ہو چکا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے ٹی وی کی آواز بھی آ رہی ہے اللہ اکبر خیر دوستو اس کے بعد میں اس ٹی وی کے ساتھ ہی اس لڑکی کے جنازے کو قبرستان میں لے جایا گیا مگر لوگ جیسے ہی اس لڑکی کو قبر میں اتارنے لگے تو وہ چپکلیا پھر سے اس کے جسم سے آ کر چمٹ گئی لہٰذا اس کے بعد میں سب نے فیصلہ کیا کہ اس کی لاس کو اس ٹی وی کے ساتھ ہی دفن کر دیا جائی اس کے بعد میں ایسا ہی کیا گیا اس کی لاس کے ساتھ اس ٹی وی کو بھی دفن کر دیا گیا اس کے بعد جب لوگ فاتحہ پڑھ کر واپس آنے لگے تو اتنے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اتنا خوبناک دھماکہ سن کر لوگ بہت ڈر گئی اور انہوں نے پیچھے مڑھ کر دیکھا تو سب کے خوش اڑ گئی کیونکہ وہ قبر پھٹ چکی تھی اس لڑکی کی لاس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی یہاں دیکھ کر سب لوگ بہت ڈر گئی اور اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئی وہاں سے بھاگ گئی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی افاجت اور محبت کرنے والا بنائی قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنائی آمین اللہم آمین